آئی سی سی چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس بلاخر پاکستان کو اس کی میزبانی مل چکی ہے انیس سو ستانوے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب پاکستان کو کسی بھی بڑے آئی سی سی ٹورنمنٹ کی میزبانی کرنے کو ملی ہے یوں پاکستان اٹھائیس سال کے لمبے عرصے کے بعد کسی بھی آئی سی سی بڑے ٹورنمنٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ کے کون سے وینیوز ان میچز کو ہوس کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جیئرمین موسی نکوی نے ان میچز کے لیے تین وینیوز کا اعلان کیا ہے جس میں لاہور، کراچی اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم شامل حران کن طور پر ملتان سٹیڈیم کو ان میچز کی میزبانی کے لیے ڈیسائٹ نہیں کیا گیا یہ تینوں سٹیڈیم پاکستان کے بے ترین سٹیڈیمز میں آتے ہیں لیکن ان پر کافی کام ہونا ابھی بھی باقی ہے جس پر پی سی بی کو ابھی سے کام کرنا چاہیے دوستو چیمپینز ٹوفی کے اندر کل پندرہ مقابلے کھیلے جانے ہیں جس میں بارہ لیگ میچز ہوں گے جبکہ تین سیمی فائنل اور ایک فائنل مقابلہ کھیلے جائے گا سب سے پہلے کذافی سٹیڈیم لاہور کی اگر بات کی جائے تو ستائیس ہزار لوگوں کی کپیستی رکھنے والے سٹیڈیم کے اندر سات چیمپینز ٹوفی کے مقابلے کھیلے جائیں گے ان میں ایک فائنل بھی شامل ہوگا جبکہ ایک سیمی فائنل اور پانچ لیگ میچز یہاں پر کھیلے جائیں گے اگر ٹیم انڈیا تیار ہوتی ہے پاکستان آگر کھیلنے پر تو یہاں پر ان کے سارے مقابلے کھیلے جائیں گے نمبر ٹو پر یہاں پر جو وینیو ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے صرف پندرہ ہزار کی کپیستی رکھنے والے سٹیڈیم میں بہت سا کام ہونا باقی ہے اب جب ایک بڑا یہ ایونٹ پاکستان کو ملائے تو اس سٹیڈیم کی کپیستی بڑھانے پر بھی توجہ دینی چاہیے اس سٹیڈیم کے اندر بہت سے لوگ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اتنی کپیستی ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو افورڈ کر سکتا ہے چیمپینز ٹروفی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر چار مقابلے چیمپینز ٹروفی کے اس سٹیڈیم کے اندر کھیلے جانے ہیں لیکن ابھی سے اس پر کام کرنا چاہیے کیونکہ جب تک یہ مقابلے ہوں گے تب تک سٹیڈیم تیار ہونا چاہیے نمبر تری پر جو وینیو چیمپینز ٹروفی کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ نیشنل بینک ارینہ کرکٹ سٹیڈیم کراچی ہے اور یہاں پر پینتیس ہزار لوگوں کی کپیستی رکھتا ہے یہ سٹیڈیم نیشنل سٹیڈیم کراچی کے اندر یہاں پر چار مقابلے کھیلے جائیں گے لیکن بہتر تو یہ تھا کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچز کرائے جاتے کیونکہ کراچی کے لوگ بلکل انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ان مقابلوں کو آ کر دیکھنے میں سٹیڈیم کے اندر تو بہتر تو یہ ہی تھا کہ ان مقابلوں کو ملتان سٹیڈیم میں ہی کرائے جاتے لیکن بہرہار اس سٹیڈیم کے اندر بھی چار مقابلے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے کھیلے جانے ہیں تو دوستو وہ کونس سٹیڈیم میں جو آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی کو اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا تو یہ کمنٹ کر ضرور بتائیے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا